پرانی رنجیش کے چلتے ورد پر آروپی نے کلھاڑی سے حملہ کر گھائل کر دیا راتو جادگاری کے انساء سلسلی تھانا شیطر کے چتاوت میں رہنے والا ورد کانتیلال چودری ریوار دوپہر کو اپنے کھیت پر بجلی کے تار لگا رہا تھا تب ہی آروپی رام بابو مالوی آیا اور پرانی رنجیش کے چلتے پیچھے سے کلھاڑی سے وار کر فرار ہو گیا گھائل کو پچھار کے لیے شاجہ پور جیلا سپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے یہ گام چتاوت کا ماملہ ہے کانتیلال چودری جو کی وہ تار ٹاگ رہا تھا پیچھے سے ایک رام بابو مالوی جو کی آدتا نپرہ دی ہے دو تین بار وہ بجلی و مہیلہ کو بھی چھڑ چھڑ کر دی ہے اس کے بعد وہ جوریوں میں بھی کئی بار پایا گیا اب وہ ان کو جو کانتیلال چودری جو پول پر تار ٹاگ نے آیا تھے تو ان کے سام مارکٹ کی وہ پورا پیچھے سے دو تین کراڑی دی کان نکان دیا کیا قارن ہے کیوں ہوئی یہ مارکٹ یہ مارکٹ کو عادتاً اپرا دی ہے اور کیا ہے کہ یہ اس کے گھر پہلے بھی ایک سال پہلے ان کے گھر بھی گز گیا تھا کیا ان کے ملیا ملیا کا ہاتھ میں پکڑ دیئے تھے جب بھی وہ بھی کیس چکل رہا ہے بھی پورت میں اور وہ دباؤ بنا رہا کہ ایسے میرے پورتیس یا کچھ بھی ہو کچھ بھی بند کر دیا یہاں دیکھر کہا ہے کس طرح کی استثیتی ہے استثیتی تو ابھی کانٹرول میں ہے پر کھاؤ بہت ہے پورا کان نکل گیا ہے پیچھے کوراڑی جو لگی ہے وہ کھاؤ بھی سپس دکھ رہے ہیں بڑے بڑے گھاؤ ہے اور پورا کان تو ساپیو کان کے ساتھ ساتھ وہ کنپٹی کا جو چمڑی امری ہے وہ بھی نکل گیا ہے کہاں شکایت کیا آپ میں سلسلے تھانے میں شکایت کیا ہے وہ سلسلے پورا ترنت ایکسن لیا اور انہوں نے میڈیکل کیلئے ساجہ پر ہسپٹیل میں بھیج دیا آپ کا